اقارڈنگ ڈو ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن ہر سال ڈیڑھ ملین بچے ایک سال کی عمر سے پہلے خوت ہو جاتے ہیں اور ان کی ڈیتھ کی کیا وجہ بنتی ہے اب ہم اسی بات کو اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا فیکٹرز ہیں جو بچے کی ڈیتھ کو خوز کرتے ہیں اسلام علیکم میں ڈاکٹر آبیا نایم کنسلٹن کائناکولوجز اینفرٹیلٹی ایکسپرٹ آج ہم میں ڈسکس کروں گی کہ بچے جو بچوں کی ڈیتھ ہوتی ہے ایک سال سے پہلے پہلے ان بچوں کی ڈیتھ کی مین وچہ کیا ہے ان بچوں کی بین ڈیتھ کی وجہ ان کا ماں کا دودھ نہ پلانا ہے وہ بچے جو ماں کا دودھ پیتے ہیں وہ بہت سے بیماریوں سے بچتے ہیں جس کے اندر ڈائیریا، ریسپریٹری ڈریزیزز ہو جاتی ہیں آئیکیو لیول ہوتی ہیں، مینجائٹس ہوتا ہے جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں جو بچے کو صرف ماں کے دودھ پینے سے وہ اسے بچے رہتے ہیں ماں کا دودھ نہ صرف بچے کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں اسے دودھ پلانے والی ماں کو بھی بہت سے فائدہ ہوتے ہیں آج ہم اس میں بہت یہ دونوں چیزیں یہ دونوں ٹاپک کو بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں بچوں کی بچوں کی جو ڈیتھ کی جو مین وجہ ہے جو مین کاؤز ہے وہ ہے ڈائیریا لیکن ماں کے دودھ میں اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے انٹی انفیلیمیٹری یا انٹی انفیکٹیو انچرنٹ رکھی ہوگتے ہیں جو بچے کو اس سے بچاتے ہیں دیکھا جائے تو اس کے اندر ایک پروٹین ہوتی ہے جسے لیکٹو فیرن کہتے ہیں لیکٹو فیرن ایک آئرین بارنی پروٹین ہوتی ہے جو بچے کے اندر موجود ایکسسیو آئرین کو ابزورپ کر لیتی ہے اور اس کو اور اس کے علاوہ جو اس کے اندر بیکٹیریا ہوتے ہیں جسے ایکولائی کرتے ہیں اس کی گروت نہیں ہونے دیتے ہیں جس کی وجہ سے بچے کو ڈاریا نہیں ہوتا دوسرا اس کے اندر لائزوزائم ہوتے ہیں لائزوزائم ایک بیکٹیریا کلنگ پروٹین ہوتی ہے جو بچے کی گٹ کے اندر موجود بیکٹیریا جو اس کو نقصان دیتے ہیں ڈاریا کا وجہ بڑھتے ہیں ان کو کل کر کے بچے کی محفوظ رکھتی ہے اس بیماری سے اس کے اندر امیونو گلوبینز ہوتی ہیں امیونو گلوبینز میں آئی جی اے آئی جی ایم آئی جی جی یہ امیونو گلوبینز آسانی سے حضم نہیں ہوتی ہے یہی وجہ یہ بہت دیر تک بچے کی گٹ میں رہتے ہیں اور بچے کی گٹ میں رہنے کی وجہ سے وہاں پر اس کی قوت مدافع یا امیون سسٹم کو سٹرونگ کرتے ہیں اور بیکٹیریا یا وائرس اس کے خلاف اس کو مدد کرتے ہیں اور بچہ ڈاریا جیسی ڈیزیز سے بچ جاتا ہے اس کے علاوے سے بہت سے میکروفیجز ہوتے ہیں لائزوزائمز ہوتے ہیں انزائمز ہوتے ہیں جو بچے کی گٹ کی ایمیونٹی کو بھی بڑھاتے ہیں اس کی ڈیجیشن کو بھی بڑھاتے ہیں اگر ہم اس کی دودھ کی نیوٹریشن وائلی کو بات کریں گے جو ماں کا دودھ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا جسٹ آفٹر ڈیلیوری جو ماں کا دودھ آتا ہے اسے ہم کلاؤسٹرم کہتے ہیں وہ لائٹ سے یلو کلر کا ہوتا ہے اور تھوڑا واٹری ہوتا ہے اس کے اندر فیٹ کا کونٹینٹ زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر ایمیونگلوبنز آتا ہے کیونکہ پیدا ہوتے ہی بچے کے اندر ایمیونگلوبنز نہیں ہوتی ہیں ماں کا دودھ پینے کے وجہ سے یہ جو ایمیونگلوبنز ہوتی ہیں وہ اس کی اندر داخل ہوتی ہیں اور اس کو مدافعہ دیا اس کا ایمیون سسٹم کو سٹرانگ کرتے ہیں جس سے بچہ بہت ساری پرابلم سے بچا رہتا ہے اور ماں کے دودھ کے اندر پروٹین کا جو کونٹیکٹ ہے وہ کم ہوتا ہے فیٹ کونٹیکٹ زیادہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کو بچہ ماں کا دودھ جلدی حضم کرتا ہے ایس کمپیر ٹو گائے کے دودھ کو یا فارمولا ملک اس کے علاوہ جو دودھ پینے والے بچے ہوتے ہیں جو ماں کا دودھ پیتے ہیں انہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے اندر چھاتی کی بیماریاں ساس کی بیماریاں جیسے دمہ ہو گیا ہے منیجائٹس ہو جاتا ہے کانوں کے بہنا یا کانوں کا خراب ہونا جیسے ہمیں اٹائٹس میڈیا کہتے ہیں ان سب کے رسک بہت زیادہ کم ہوتے ہیں اور جو بچپن میں بچوں کو شگر ہو جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں جیوینائل ڈیابیٹیز میلائٹس یا انسلین ڈیپینڈ ڈیابیٹیز میلائٹس یہ دودھ پیلانے والے بچے جو کہ ماں کا دودھ پیتے ہیں ان میں اس کا رسک ہوتا ہے اس کمپیر ٹو وہ والے بچے جو کہ ماں کا دودھ نہیں پیتے باٹر ملک ہوتے ہیں یا کاو ملک ہوتے ہیں ان کا جو آئیکیو لیول ہوتے ہیں یا ان کا برین کا ہیلتھ سٹیٹس ہوتی ہے ان بچوں کی زیادہ ہوتی ہیں جو ماں کا دودھ پیتے ہیں بجائے کہ ان بچے جو کہ ماں کا دودھ نہیں پیتے اس کے علاوہ ہم باقی بیریفیٹس کی بات کریں جو ماں کا دودھ ہوتا ہے وہ جب چاہو آن ڈیمانڈ آویلیبل ہوتا ہے باڈی ٹیپریچر پر آویلیبل ہوتا ہے اس میں کوئی جراسیم یا دوسری چیزیں ایڈ اپ نہیں ہو سکتی کیونکہ جب بچہ بوٹل فیڈ پہ جاتا ہے تو بہت سے جراسیم بوٹل کے ذریعے نپل کے ذریعے یا کاو ملک کے ذریعے یا فارمولا فیل کے ذریعے بچے کے اندر انٹروڈیوس ہو جاتے ہیں ان سب چیزوں سے بچہ بچ جاتا ہے اور دودھ پیلانے سے ماں اور بچے کے درمیان ایک رشتہ جو کہے یا جذباتی رشتہ کا ہے یا ایموشنل ریلیشن وہ بہت سٹرونگ ہو جاتے ہیں اگر ہم فیمیل کی بات کریں کہ وہ فیمیل جو دودھ پلاتی ہیں ان کو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے ایمیجیٹلی آفٹر ڈیلیوری ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ جیسے بچہ ڈیلیور ہو اسے فوراں سے ماں کا دودھ پلانا شروع کر دیں فیمیلز کوشن کرتے ہیں کہ جی دودھ تو آتا نہیں ہے فوراں سے کیوں پلانا شروع کر دیں اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ جیسے بچہ سکلنگ شروع کرتا ہے یا سک کرتا ہے نیپل کو اس کے سکلنگ سے اس کا جو فیمیل کا سیسٹم ہوتا ہے وہ ایکٹیوییٹ ہوتا ہے وہاں سے ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جیسے ہم آکزیٹوسن کیاتے ہیں یہ ہارمون جا کے بچے دانی پر افیکٹ کرتا ہے بچے دانی کو کونٹریکٹ کرتا ہے یہ ہی وجہ ہے کہ جیسے وہ بچہ اپنے ماں کے ساتھ سکلنگ سٹارٹ کرتا ہے تو اس ہارمون کے ریلیز بننے کی وجہ سے ڈیلیوری کے فوراں بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے جسے ہم پوسپارٹم ہمبرچ کہتے ہیں اس کا رکس کام ہو جاتا ہے اور ماں کو ڈیلیوری کے بعد یا ڈیلیوری کے بعد بلیڈنگ نہیں ہوتی اگر ہم لانگ ٹرم افیکٹس کو دیکھیں تو دوسرا جو بڑا فائدہ فی میل کو ہوتا ہے وہ ہے کونٹریکٹسپشن نیچرل کونٹریکٹسپشن کہ اس کے بچوں میں بکفہ یا بچ سپیسنگ نیچرلی تو اپنے ہو جاتی ہے فی میلز پھر ایک اور اکرشن ہوتا ہے فی میلز کا کہ دودھ پیلانے کے دوران بھی تو پرگنسی ہو جاتی ہے تو پھر کیسے پتا چلے گا کہ ہم ہمارے دودھ پیلانے سے مل رہی ہے یا نہیں مل رہی اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی فی میل روزانہ چھے سے سات دفعہ بچے کو دودھ پیلاتی ہے اور ہر ٹائم میں وہ تقریباً دس میند تک مسلسل بچے کو دودھ پیلاتی ہے تو یہ جو کونٹریکٹسپشن بینیفیٹس ہوتے ہیں یا وقفے کے جو ہوائد ہوتے ہیں دودھ پیلانے کے وجہ سے اس ماں کو حاصل ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو شروع کے سکس مرت ہوتے ہیں جب بچہ ایکسلوسف ماں کی دودھ پر ہوتا ہے تو کونٹریکٹسپشن بہت اچھی ہوتی ہے لیکن چھ مینے کے بعد جب بچے کی بیننگ سٹارٹ کی جاتی ہے بچہ دوسری چیزوں پر آتا ہے اس کو پرو سیزا شروع کی جاتی ہے تو وہ دودھ پیلانے کی جو فریکنسی ہوتی ہے دورانیاں وہ بڑھتا جاتا ہے وہ اس طریقے سے ماں دودھ نہیں پڑھاتی یہی وجہ ہے کہ چھ مینے کے بعد جو کونٹریکٹسپشن بینیفیٹس ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن بہت سی ایمیلز ایسی ہیں جن کو تقریباً دو سال تک دیکھا گیا ہے کہ دودھ پیلانے سے ان کو بینیفیٹس پر ہوتی ہیں اور دودھ پیلانے کی وجہ سے ان کو منسز بھی نہیں آتے جسے ہم لیکٹیشنل ایمینوریا کہتے ہیں مزید بات کریں جو دودھ پیلانے والی ماں ہوتی ہیں وہ بہت کینسر سے بچتی ہیں کون کون سا کینسر اس کو چھاتی کا کینسر نہیں ہوتا اس کو بچے دانی کا کینسر نہیں ہوتا اس کو اووری کا کینسر نہیں ہوتا لیکن جو چھاتی کا کینسر ہوتا ہے یہ اس کی پروٹیکشن جو دیتی ہے وہ صرف تب تک ہوتی ہے جب تک اس فیمیل کو منسی ظاہر ہوتے ہیں ایک جب کسی فیمیل کے مہواری بند ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کو کینسر کا رزق دوبارہ سے ہو جاتا ہے بے شک اس نے دودھ پیلایا ہو دودھ پیلانے تک والی ماں کو تب تک جب وہ ان کو مہواری آ رہی ہوتی ہے ان کو کینسر چھاتی کہ کینسر کا رزق بہت حد تک کم ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ماں کا دودھ ہوتا ہے وہ فیملی کے لیے کاؤس ایفیکٹیو ہوتا ہے اس کو خریدنا نہیں پڑتا آپ کی اکانومی پر اس کا برڈن نہیں ہوتا اس لیے میں ریکمنٹ کروں گی کہ جو بھی فیمیل پرگنٹ ہے اس کی پہلے سے کاؤنسلیں کی جائے کہ وہ بریس فیڈی سٹارٹ کریں کیونکہ اس کے بہت سے فائد ہیں بچے کو بھی ماں کو بھی فیملی پہ بھی اگر میری دی ہو انفرمیشن آپ کو پسند آئے تو پلیز میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکر کریں شکریہ موسیقی